بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا تعلق جنوبی ایشیا کی دو نہایت عظیم شخصیات لامہ محمد اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ کے روابط سے ہوگا ہندوستان کی ان دونوں شخصیات نے برے صغیر کی جو تاریخ ہے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب کی ہے ابتدا میں قائد عظم محمد علی جنہ اور علامہ اقبال کے درمیان کچھ معاملات ایسے تھے جن پر اختلاف تھا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن انیس سو چھبیس میں جب علامہ محمد اقبال نے پنجاب لیجسٹریٹیو کاؤنسل کا الیکشن لڑا اور اس میں کامیابی حاصل کی تو آپ پنجاب لیجسٹریٹیو کاؤنسل کے ممبرز کی طور پر انہوں نے اپنا حلف اٹھایا اس وقت ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم مسئلہ جو تھا وہ جدہ گانہ انتخاب سے متعلق تھا پنجاب میں جو پارٹی برسر اعتدار تھی وہ یونینسٹ پارٹی تھی اور اس پارٹی نے ہمیشہ اس بات کی حمایت کی ہے کہ جو جدہ گانہ انتخاب ہے اس کو مسلمان کسی بھی صورت ترک نہیں کر سکتے ادھر قائد اعظم محمد علی جینا کا یہ کہنا تھا یہ موقف تھا کہ ہندوستان کو اگر آزادی درکار ہے تو اس کے لیے ہمیں ہندووں اور مسلمانوں کو اتحاد کرنا ہوگا چنانچہ ہندووں کے خیال کے مطابق اس زمانے میں جو سب سے بڑی رکاورت تھی ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں وہ تھی جدہ گانہ انتخاب کا معاملہ سن 1906 میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یکم اکتوبر 1906 میں ہندوستان کے گورنٹ جنرل لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور اس کو یہ بتایا کہ ہندوستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جدہ گانہ انتخاب کا حق دیا جائے چنانچہ حکومت نے سن 1909 کے منٹو مولد اصلاحات میں مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا اسے وقت سے لے کر کانگرس اور مسلم لیگ کے درمیان جو تناظر کی ایک بڑی وجہ تھی وہ یہی مسلم جدہ گانہ انتخاب کا معاملہ تھا تو قائد عظم محمد علی جینہ جو تھے چونکہ اس زمانے میں ایک 1927-28 تک اس بات کے حامی تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں مل کر جب آزادی کی جنگ لڑیں گے تو اس میں ان کے کامیابی کے بہت زیادہ انگانات ہوگے چنانچہ قائد عظم محمد علی جینہ نے ہندو کو اپنے ساتھ ملانے ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ دیلی تجاویز برکت کرتی دیلی تجاویز کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جدہ گانہ انتخاب کو چھوڑنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں بشرتے کے ان کی یہ چار مطالبات جو ہیں یہ پورے کر دیا جائیں قائد عظم محمد علی جینہ کے خیال میں ہندو مسلم اتحاد اس وقت سب سے زیادہ ضروری تھا تاکہ دونوں قومیں مل کر آزادی کی جنگ لڑ سکے قائد عظم محمد علی جینہ نے اسی لیے یہ دیلی تجاویز بیش کی اب اس کے برقس معاملہ یہ تھا کہ پنجاب کی یونینسٹ پارٹی ہوتی وہ اس کا یہ خیال تھا کہ مسلمان چاہے ان کے پانچ سو بھی مطالبات کیوں نہ تسلیم کر لے جائیں انہیں جدہ گانہ انتخاب کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے چنانچہ قائد عظم اور علامہ محمد اقبال کے درمیان جو پہلی جو نزا کا باعث چیز بنی وہ جدہ گانہ انتخاب کا معاملہ تھا علامہ اقبال کی یہ رائے کی کہ جدہ گانہ انتخاب کو کسی بھی صورت ترک نہیں کیا جا سکتا جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قائد عظم کا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جدہ گانہ انتخاب کی بجائے مسلمانوں کے یہ چار مطالبات تسلیم کر لیے جائیں تو وہ جدہ گانہ انتخاب کو چھوڑ سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہوا کہ جو یونینس پارٹی تھی اس کے جو سیکریٹری تھے وہ علامہ محمد اقبال منتخب ہوئے علامہ محمد اقبال نے اس موقع پر دو چار بیانات دیئے جو روزنامہ انقلاب میں شائع ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی بھی صورت جدہ گانہ انتخاب کو ترک نہیں کریں گے چنانچہ قائد اقبال محمد علی جنہ اور علامہ محمد اقبال کے درمیان جو سیاسی جو نظریات تھے ان میں پہلی رکاورت یہاں پر آئی کہ علامہ اقبال جدہ گانہ انتخاب کو کسی صورت چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ اور قائد اقبال محمد علی جنہ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر ہندوستان کی آزادی کی خاطر اس بات پر آمادہ تھے کہ جدہ گانہ انتخاب کو اگر ان کے چار مطالبہ تسلیم کر لیا جائیں تو اس کو وہ چھوڑ سکتی ہے اب صورتحال یہ بنی کہ پنجاب میں اولنیا مسئلی جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ایک حصے کو شفیلی کا نام دیا گیا اور دوسرے حصے کو جنالی کا نام دیا گیا اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ان دونوں زوامہ کے درمیان جھگڑے کا سبب بنا وہ تھا سائمن کمیشن کی ہندوستان میں آمد اور اس کی تشکیل کی حوالے سے انیس سو انتیس میں حکومت نے انیس سو ستائیس میں حکومت نے ایک کمیشن ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ہندوستان کے جو آئینی مسائل ہیں اس کو حل کریں سائمن اس کمیشن کا سربراہ تھا اسی لیے اس کمیشن کو سائمن کمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس موقع پر قائد عظم محمد علی جنا کا موقع یہ تھا کہ چونکہ اس کمیشن میں کسی بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس کمیشن کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اس کے برقس یونینس پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم سائمن کمیشن کے سامنے اپنے معاملات پیش نہیں کریں گے اپنے مسائل پیش نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے معاملات پر بہر خوز کون کرے گا چنانچہ علامہ اقبال اور قائد عظم محمد علی جنا کے درمیان یہ دوسرا مسئلہ تھا جس نے سر اٹھایا اور سر محمد شفیق علامہ محمد اقبال سائمن کمیشن سے تعاون کے حق میں تھے جبکہ قائد عظم محمد علی جنا اس کمیشن کو بلکل بھی انہوں نے اس کو مسترک کر دیا تھا اور انہوں نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ چلے والا باغ میں ہماری جسموں کو نے اس تو نعبود کیا گیا لیکن سائمن کمیشن کے ذریعے سے ہماری روحوں کو حلاق کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد 1930 میں علامہ محمد اقبال نے جب اپنا خدبہ علابات دیا تو اس میں ایک علیدہ مسلم ریاست کی تشکیل کا ذکر تھا اب صورتحال یہ بنیے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ہوئی اس میں سب سے پہلی بات جو تھی جس نے ان دونوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے قریب کیا وہ شہید گنج کی مسجد کا تنازہ تھا قائد عظم محمد علی جنہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان یہ معاملہ تیہ ہو جائے علامہ محمد اقبال کا اس زمن میں یہ کہنا تھا کہ یہ جو قائد عظم محمد علی جنہ کی یہ کوشش ہے اس کو رنگ لانا چاہیے چنانچہ قائد عظم محمد علی جنہ جو لاہور آئے علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد علامہ اور اقبال کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جتا وہ جاری ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں معاملات یہ جو حدوستان کے سیاسی معاملات تھے ان میں چند ایک معاملات ایسے تھے جن پر دونوں رہنواء اختلاف کے باودود متفق تھے ان میں پہلا معاملہ جو تھا وہ سندھ کی بومبے سے علیبگی کا مسئلہ تھا انگریزوں نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد اس کو بومبے پریزیڈنسی سے ملک کر دیا تھا تمام مسلمان لیڈروں کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سندھ پہلے سے ایک علیدہ صوبہ تھا اسی طریقے سے اس کو ایک علیدہ صوبے کی صورت دی جانی چاہیے دوسرا معاملہ جو تھا جس پر علامہ محمد اکبال اور قائد عظم محمد علی جنہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے وہ تھا صوبہ سرحد میں پارلیوانی نظام یا انتخابات کا سلسلہ اور وہاں پر بھی جو لیجسلیٹیو کاؤنسل ہے اس کے قیام کا معاملہ تھا دونوں رہنواء کی یہ کوشش تھی یہ خواہش تھی کہ جس طرح باقی صوبوں میں ہندوستان کے باقی صوبوں میں لیجسلیٹیو کاؤنسل بری ہوئی ہیں ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ نوی ایفپی میں بھی یہ سسٹم یہ ہے یہ رائی ہونا چاہیے چنانچہ کہے تھے عظم محمد علی جنہ اور علامہ محمد اکبال ایک دوسرے کے بہت قریب آتے گئے اور سن انیس سو پینٹیس میں جب وہ انڈین ایکٹ مہارزِ وجود میں آیا تو اس کے سلسلے میں پھر انیس سو سینتیس میں کانگریس نے مزارتیں بنائیں جس نے مسلمانوں پر بے حد مظالم کیے جس سے تنگ آ کر قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اب ہمارے تمہارے راستے جدہ ہیں تو قائد عظم محمد علی جنہ اور علامہ اکبال کے درمیان جو مفاہمت تھی وہ آہستہ آہستہ قائم ہونے لگی قائد عظم محمد علی جنہ جب پارلیمانی بورڈ کے سسلے میں لاہور تشریف لائے تو ان کی قائد عظم سے کئی ملاقاتیں ہوئی اور ان ملاقاتوں کے بعد علامہ اکبال کو پنجاب کی جو بورڈ تھا پارلیمانی بورڈ تو اس کا سربراہ مقرد کیا گیا اور دونوں لیڈر جو پہ ایک دوسرے پہ بہت قریب آ گئے اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ زندگی بھر جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے کبھی کسی کے مزار پر نہیں گئے لیکن تاریخ میں دو واقعات ایسے لکھی ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ ایک تو علامہ اکبال کے مزار پر دو مرتبہ تشیب لے گئے اور ایک اور بہت اہم واقع یہ ہے کہ اسلامی کالیج لاہور کا ایک طالب اللہ تھا محمد مالک اس کا تعلق گجرہ والا سے تھا اور اس انیس سو چیالیس میں جب یہ ایس بی کالیج سناتن دھرم کالیج کے سامنے سے مسلمان طلبہ کا ایک جلوس نکلا تو یہاں سے ایٹیں برسائی گئیں تضاب پھیکا گیا اور اس کے نتیجے میں محمد مالک جتا وہ ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا ہے محمد مالک جب قائد عظم محمد علی جنہ انیس سو چیالیس میں لاہور آئے تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نباب افتخار سین ممدوٹ اور دو تین طلبہ کے حمراء میانی صاحب میں اس کی قبر پڑ گئے اور وہاں فاتح خانی کی تو علامہ اقبال اور قائد عظم کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب اتنے زیادہ دونوں قریب ہو گئے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال کے متعلق ان کے کلام کے متعلق قائد عظم نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح ایک شیکسپیر ہے جو وہ اگر اس کے کلام کو ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے ایک طرف شیکسپیر دیا جائے اس کا کلام دیا جائے اور دوسری طرح مجھے سلطنت بھی جائے تو میں اس سلطنت کو مسرد کر دوں گا اور شیکسپیر کے کلام کو میں مندخب کروں گا قائد عظم محمد علی جنا نے انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو تیر تالیس میں یہی بات کہی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس سلطنت نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس سلطنت ہو اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ علامہ اقبال کے کلام کو اور سلطنت کو اس میں سے کون سی چیز آپ ملتخب کریں گے تو میں سلطنت چھوڑ دوں گا لیکن علامہ اقبال کے کلام کو میں اس کو کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں رانماؤں کے دمیان تعلقات کی دوئیت کیا تھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنے سیکٹری مطوب الحسن صحیح سے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آج اقبال زندہ نہیں لیکن اگر وہ دیکھتے آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ انہی کی فرمودات کے حوالے سے کیا ہے ان کی خواہش کے مطابق کیا ہے تو علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جنہ سن 1935 کے بعد ان دونوں کے دمیان جو مراسلت ہوتی رہی جو خطو کتابت ہوئی اس کو شیخ محمد اشرف نے شائع کیا تھا ان خطوط پر نظر ڈالنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ اور علامہ اقبال کے دمیان اب کس حد تک مفاہمت ہو چکی تھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے اس جو خطوط تھے لیٹرز آف اقبال ٹو جنہ اس پر ایک پریفس لکھا تھا تو اس پریفس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ خطوط اگر میرے خطوط جو ہیں علامہ کے نام اگر وہ بھی مل جاتے تو یہ بہت اچھا ایک ہندوستان کی سیاسی جو تاریخ ہیں اس کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے علامہ اقبال کے کلام کی ایک مرتبہ تعریف کرتے ہوئے یہ بتلایا تھا کہ علامہ اقبال میں ایک مرتبہ یہ قائد اعظم نے کہا کہ ایک مرتبہ میں علی گھر سے لکھنا ہو جا رہا تھا تو راستے میں ایک سٹیشن پر چھوٹا سا سٹیشن تھا تو وہاں پر لوگ اکٹے ہو گئے اور انہوں نے جب میں نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر ہاتھ میں ہلایا تو ان لوگوں نے علامہ اقبال کا جو کلام تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ پڑھنا چرو کر دیا تو قائد اعظم کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں علامہ اقبال کی کتنی عزت اور کتنا احترام ہے تو اب قائد اعظم محمد علی جنہ اور علامہ محمد اقبال کے تپیان جتنی بھی پرانی غلط فہمیہ کی وہ دور ہوئی اور دونوں لیڈروں نے دونوں زہمہ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر تعاون کیا اور اس طریقے سے پاکستان معارضِ وجود میں آیا آج کا یہ پروگرام اقبال اکیڈمی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور اس میں میں اقبال اکیڈمی کا بہت ممنون ہوں کہ ان کی ڈریکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ نے میں یہ کہا کہ وہ اقبال کے متعلق میں مفتگو کر سکوں چنانچہ میں نے آپ کے سان میں جو کچھ عرض کیا اس کے لئے میں بنیادی طور پر ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ اور اقبال اکیڈمی کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی دونوں محضوات دونوں رہنما جو ہیں دونوں رہنما جو ہیں ان کے مطلق کچھ آپ سے عرض کر سکوں ٹھیک 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 chi ٹھیک 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 ٹھیک